ہلو بچو آج ہم پڑھیں گے ٹروٹسلیشن کے بارے میں جی ٹھیک سنا آپ نے لیکن یہ ٹرانسلیشن وہ نہیں ہے جو آپ اپنی انگلیش کی تلاس میں کرتے ہیں بلکہ اس ٹرانسلیشن کے ریزرٹ میں ہمارے پاس بنے گی پروٹین اور یہ پروٹین ہمارے پاس بنتی ہے فرام میسنجر آوینے سے تو اس پروسس کو ہم بولتے ہیں ٹرانسلیشن یہ جو ٹرانسلیشن کا پروسس ہوتا ہے یہ ایک کانٹینیس پروسس ہوتا ہے لیکن یہ مسلسل چلتا رہتا ہے لیکن ہم اس کو اپنی سمجھنے کے لیے چار شخص میں ڈیوائٹ کرتے ہیں اوکے تو اب ایکٹیویشن میں کیا ہوا جیسے کی وجہوں ہمیں پتا ہے کہ ستھیل ہوتا ہے ستھل کے اندر سائٹوپلازم ہوتا ہے تو اس سائٹوپلازم میں ہمارے پاس فری امار آسیس پیزنٹ ہوتے ہیں اور وہ فری امار آسیس سائٹوپلازم میں ڈسپرس ہوتے ہیں تو ایکٹیویشن کا کیا مطلب ہے کہ وہ فری امار آسیس جا کے ٹرانسور آرنے کے ساتھ بائن کر جائیں گے اور ایک امار آسیل ٹی آرنے کانپلیکس بنا دیں گے پھر یہ ہمارے پاس کانپلیکس جا کے بائن کرے گا بسندر آرنے پر اور ساتھ ہی ہمارے پاس سمارا بوزول سب یونٹ اور لاج اوزول سب یونٹ اٹرچ ہو دیں گے اور یہ سب ملکے ایک انیسییشن کانپلیکس کی فارمیشن کر دیں گے اب ہمارے پاس کانپلیکس تو بند گیا ہے اب ہمارے پاس جو نیکس ٹیپ ہوگا وہ ہوگا الونگیشن اب ہم نے اپنی پروٹین کو الونگیت کرنا ہے وہ اس طرح سے ہمارے پاس سمارا بازی داکے اٹیچ ہوتے رہیں گے اور ہمارے پاس پروٹین کی داکے الونگیت ہوتے رہے گی اور یہ پروسس اسی طرح جلدہ رہے گا جلدہ رہے گا جیسے رہے گا کہ جب تک ہمارے پاس سٹاپ کورو نہیں آ جاتا اور سٹاپ کورو نا کے کہہ گا کہ سٹاپ بہت ہو گیا ہم نے بہت کام کر لیا اب یہیں پہ اس پروسس کو سٹاپ کر دیا جائے سٹاپ کورو نا کے سنگل دے گا اور وہ کہہ گا کہ میں نے کسی ٹیارنے کے ساتھ بائننگ کرنا کتنی پروٹین چاہیئے تھے وہ بند چکی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس پروسس اور کانسٹرشن کمپلیٹ ہو جائے گا لئے گا